بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آج میں پارٹ 2 اپلوٹ کرنے والی ہوں کہ میں نے کیسے سپاگیٹی بچوں کو صرف کی ہے اور کیا کیا سیلیبریشن میں اکٹیوٹی کرنے والے ہیں کیا کیا بچے مسیح کرنے والے ہیں سب کے سب آپ سے شیئر کروں گی بہت مزا آنے والے ہیں تو میری ویڈیو آپ اینڈ تک دیکھئے گا اور میرے چانل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں چلی جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے بچوں نے یہاں پر انجوائے کرنا شروع کر دیا ہے یہ ہے فاطمہ اور یہ ہے زینب یہ دونوں میری بتیجیاں ہیں انہوں نے پاکستانی سانگ پر ٹیبلو کیا تھا بہت زبردست ٹیبلو کیا تھا بہت کیوٹ بچیاں ہیں ہمیں بچوں کو یہ بتانا چاہیے کہ ہم نے پاکستان کیسے تکلیفوں سے حاصل کیا ہے ہمارے بڑوں کا ہمارے بزرگوز کا اس میں شہیدوں کا خون شامل ہے ہمارے پاکستان کو تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت دیئے کہ ہمیں ہر طرح کی یہاں پر آزاد دی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کا لکلک شکرد کرتے ہیں جیسے کہ آپ نے ملی نغمہ سنا ہوگا خواب تا اقبال کا قائد کی اومنگ یعنی ان دولوں کی افرٹ سے قائد اعظم اللہم اقبال لیاتت علی خان یہ سب ایسے لوگ ہیں اپنا ملک کے لئے ازادی حاصل کریں اور بہت ساری قربانیوں سے یہ ملک حاصل کیا ہے ہم نے اور یہاں ان میں ہماری عورتیں بھی شامل دیں یعنی کہ وومن پاکستان وومن جو ہیں یعنی رانہ لیاکت علی خان فاطمہ جینا اور بہت سی ایسی وومن سے جنہوں نے شانہ بشانہ ہمارے مردوں کے ساتھ مل کے کام کیا اور مسلمان عورتوں میں بھی اس کا جذبہ جگایا تو یہ ملک ان لوگ کی بھی قربانیوں کی وجہ سے ان کی افرٹ کی وجہ سے کہ ہمیں ایک ازاد ملک میں رہتے ہیں ازاد شہری بن کے جہاں ہمیں ہر طرح کی ازادی ہیں تو دعا ہے کہ ہماری اللہ تعالی ہمارے پاکستان کو سلام درکے قائم و دائم رکھے اور یہاں کے لوگ ہستے مسکراتے رہے یہاں ملک ہمارے روز ترقی کرے اور اللہ تعالی نے پاکستان کو بہت سارے قدرتی وسائل سے نواز آوائے چاہے پانی ہو سناتی ہو دریا ہو یا کھٹ کلاتے کھٹو پہاڑو اللہ تعالی نے ہر چیز کی یہاں نعمت آگئے تو ہمیں بچوں کو یہ بتانا چاہیے کہ ہمیں پاکستان کے کیسے خیال رکھنا چاہیے ہمیں اپنے بچوں کو خوب پڑھانا چاہیے کیونکہ پڑھیں لیے کہ بچے جو ہے نا وہ ملک کو سوارتے ہیں یا ہمارے ملک کا سرمایا ہے آنے والے بچے تو میں نے یہ بات بھی ان لوگ کو یہاں سمجھائی ہے صرف پاکستان میں ملی نغمہ یہ نہیں ہے کوئی ہاں بچے ڈاکٹر بنے گا کوئی انجیئر بنے گا کوئی فوج بنے گا کوئی آرمی بنے گا تو یہ ہمارے سارے مستقبل ہیں تو ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور ان کے دلوں میں یہ ڈالنا چاہیے کہ آپ کو کس طرح ملک کا قوم کی خدمت کر سکتے ہوں تو یہاں پر چھوٹی چھوٹی بچوں نے یہ مریم فاطمہ ہیں یہ سادیاں ہیں انہیں پاکستان کے لیے بہت اچھا سانگ کہایا تھا اور بچوں کو سب کو انٹیٹینڈ کیا تھا تو بچے بھی بہت اور سے مزید سن رہتے ہیں کہ یہ بچوں کا جذبہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں یہ اپنی ملک سے محبت کا جذبہ ہے یہ ہر بچے میں ہم لوگ کو کنوے کرنا ہے کیونکہ ہمارے ہی بچے ہمارے ملک کو قوم کا سرمایا ہے اور یہ حسن رضا بھی ہے حسن رضا تو ملک کو قوم کے لیے ایسے جو سے جذبہ میں بھراوا ہے کدرتی کی کیا بتائیے یہاں میں نے بچوں سے فیزیکل ایکٹیویٹی بھی کروایا ہے کیونکہ بچے مبائلوں میں اور آئی پیٹ میں لگے رہتے ہیں تو فیزیکل ایکٹیویٹی کروانے سے ہی ہوتا ہے کہ ان کو تھوڑا ایکٹیویٹی ہو جاتے ہیں بچے یہ سب میں نے کروایا بچوں سے تاکہ ان کو بہت مزایا ہے ریڈی ریڈی مریم 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 چلے یہ دن تو مجھے یادگر دن بڑھ گیا ہے کیونکہ یہ دن میں نے ایک دن چودہ آگست آزادی کا دن تھا دوسرا میں نے یہ دن بچوں کے ساتھ گزارا ہے پورا بہت مزے مزے کے ہم نے ایکٹیویٹی کی ہے تو آپ بھی ضرور اپنے بچوں کے ساتھ مل کے گھر میں ایکٹیویٹی کریں اور مزے سے رہیں دیکھیں ماشاء اللہ سے سکارگیٹی کو ہم نے سرف کر دیا ہے اور دیکھیں اوریو بسکٹ جو گریل کل ریپر میں دیا ہے چودہ آگست فارسٹ اور بھی چودہ آگست کے وجہ سے سیونٹی فائد ایرہ کا یعنی پتتر سال سے ہمارا پاکستان ہو چکا ہے یہ خوشی سے ملے بسکٹ اس رابط میں درہے ہیں اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ منہ پاکستان کو شاد اور باہد لگتا ہے تاں پیامت تک وہی ہی آکے لوگ حسن مشہورات تکیلتے رہیں اور ہم جشن ازادی اسی طرح مناتے رہیں پاکستان جنبا پاکستان جنبا پاکستان جنبا پاکستان کون لگیا لا 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 پاکستان جنبا پاکستان جنبا پاکستان جنبا جنبا جو کو کھانا سر کرنے والے ہیں انشاءاللہ میں دوبارہ سے اپنے چینل پر واپس ملوں گی جب تک لیے مجھے اجازت دیجئے اور ہم سب کی طرف سے آپ سب کو جشن ازادی بہت بہت مبارک و پاکستان سلام